آتنگ کا وادی وہ نہیں ہیں آتنگ کا وادی وہ ہیں جو آتنگ پیدا کر رہے ہیں کیلئے لگا کر کیا ان کو روک پائیں گے کسان تو دلی پہنچی جائیں گے نہیں بھی پہنچے تو جہاں جائیں وہیں پہ اگر وہ آندولن کر دیں تو پورا دیش جام ہو جائے گا اگر مزدور کسان دونوں ملکہ آندولن پر بیٹھ جائے تو کیا سرکار گھٹنوں پر کلی آ جائے گی جو لوگوں میں دھرم کے نام پر جاتی کا نام پر نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ آتنگ کا وادی ہیں کسانوں کے آندولن کو کچھلنے کی ایک ناکامیاب کوشش بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے اور اس سے بھارتے جنتہ پارٹی کا چرطر سب کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ نہ کیول کسان ویرو دی ہے نہ کیول دلیت ویرو دی ہے نہ کیول آدی باسی ویرو دی ہے نہ کیول مسلم ویرو دی ہے بلکہ وہ بھارت ویرو دی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے کہ کسانی برباد ہوگی تو یہ سارے بہانے جو بنا رہی ہے بی جی پی اس لئے بنا رہی ہے چونکہ وہ اپنے وائدے پورے نہیں کر پائی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے کسی بھی طرح کا ہتھکندہ اپنا کے سامدام دن بھید اپنا کے ای وی ایم کے مادم سے دیش کے سطح پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں نمشکار مین ارجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنے توا جس طریقے سے کسان جو ہیں دوبارہ جو ہیں دلی گھراف کے لئے آ چکے ہیں پہلے آٹھ فروری کو اور اب بتایا جا رہے ہیں کہ تیرہ فروری کو دوبارہ دلی کا گھراف کریں گے سر اس پہ کیا کہیں گے ہم کسان ایک بار دوبارہ آ چکے ہیں اپنی بارہ مکمانے کسان تو دوبارہ آئیں گے ہی اور اس لئے کسان دوبارہ آ رہے ہیں کہ جب تینوں کالے قانون کندر سرکار نے واپس لئے تھے اسی وقت کندر کی سرکار نے کسانوں سے وایدے بھی کیے تھے یہاں تک کہ بی جے پی سطح میں آنے سے پہلے ان کی گوشنا پتر میں بھی کچھ کسانوں سے وایدے کیے گئے تھے کندر کی سرکار اپنے وایدہ پورے کرنے میں پوری طرح وفل ہوئی ہے اور جس آسواسن کے بعد دیش کے کسان واپس گئے تھے وہ آسواسن انہوں نے پورا نہیں کیا اپنے وایدے کو بی جے پی کی سرکار نے توڑ دیا ہے اس لئے کسان آرہے لیکن کسانوں کے راستے میں جس طرح کیلے لگا کر ان کو روکنے کی ساجش چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دیش کے کسانوں کو کندر کی سرکار روک پائے گی اور کسان کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کاربائی کر رہے ہیں جو سمیدان کے خلاف ہو اور وہ کوئی تکتہ پلٹ والی کاربائی بھی نہیں کر رہے کسان سانتے پر وہ ایک طریقے سے سمیدان ایک طریقے سے اپنی مانگ کر رہے ہیں اپنے مدوں پر آندولن کر رہے ہیں اور وہ آندولن کرنے کا ادھکار کسانوں کو بھی اسی پرکار ہے جس طرح مظلوروں کو ہے یا جس طرح باقی دیش کے لوگوں کو ہے باقی ورگوں کو ہے اسی طرح کسانوں کو بھی وہ ادھکار ہے تو کسانوں کے آندولن کو کچھلنے کی ایک ناکامیاب کوشش بارتے جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے اور اس سے بارتے جنتہ پارٹی کا چرطر سب کے سامنے آگیا ہے بلکہ وہ بھارت کے سبی لوگوں کو توڑ کے کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کا ہتکندہ اپنا گے سامدام دن بھید اپنا گے ای وی ایم کے مادم سے دیش کے سطح پر قبضہ کرنا چاہتی ہے لیکن دیش کے لوگ جاگڑوں کو رہے ہیں دیش کے لوگ جواب جرور دیں گے لیکن جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کرناٹک سے آ رہا ہے جو کسان ان کو بھوپال میں وہیں پہ ان کو روک دیا گیا ان کے فون چھین لیا گیا اور پولیس انہوں نے کس طریقے سے بربرتہ کی گئی اس طریقے کی چیز یہ وہ پولیس کا استعمال کر کے اس طرح کی بربرتہ تو کریں گے اور یہ وہ بی جے پی اے جو جو امرجنسی کے ٹائم پر کانگریز کو کوستی تھی یہ وہ بی جے پی ہے جب بھارت کے سوہتندردہ کا اندولن چلا تو انگریجوں کے ساتھ ان کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آج یہ بی جے پی الگ الگ راجوں میں کسانوں کو مزدوروں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو آدیباسیوں کو الفشنگے کو دبانے کا کام جو کر رہی ہے تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اگر دلی آنے سے روک بھی دے لیکن پورے دیس کے ہر راجے میں جب اندولن شروع ہو جائے گا پورے دیس کے ہر راجے میں جب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے جب مزدور سڑک پہ آ جائے گا کسان سڑک پہ آ جائے گا دلیت سڑک پہ آ جائے گا پچھڑا سڑک پہ آ جائے گا آدیباسی سڑک پہ آ جائے گا سب لوگ سڑک پہ آ جائیں تو کس کس کو روکیں گے وہاں پہ بیریگیٹنگ کری جاری ہے پورا جو ہے کیلے تک وہاں پہ گاڑ دی جاری ہے کہ وہ لوگ آئی ہی نہ پائے ایک طریقے کی پکی دیوار بنائی جاری ہے تو یہ یہ تو انگریجوں سے بھی آگے نکل گئے اور یہ جو انیس سو پچھتر کی امرجنسی کو لے کے کونگریس کو کوسا کرتے تھے یہ تو ایگوسیت امرجنسی انہوں نے لاغو کر دی ہے یہ تو پوری جانس اجنسیوں کا استعمال کر کے پورے وپکس کے نیتاؤں کو توڑ رہے ہیں وپکس کے ودایہ کو توڑ رہے ہیں سانسلدہ کو توڑ رہے ہیں وپکسی پارٹیا کو توڑ کے اپنے میں ملا رہے ہیں تو دیس کے لوگ سب دیکھ رہے ہیں دیس کے لوگ ان کو جواب دیں گے ان کو جواب دیا جائے گا کسان کا اتنا بڑا اندولن جو ہے کیا لگ رہی ہے مطلب جو بھارت جو لوگ سب چناوے اس پر اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے نشتی طور پر دیکھنے کو ملے گا ریجلٹ کچھ اور ہوں گے یہ جو سپنے دیکھ رہے ہیں یہی بھی ہم کے بروسے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جانا اندولہ نے ایوی مٹھا کے بیلٹ پیپر واپس لے آئے گا اس کے بعد بی جے پی کی سیٹے ڈیڑھ سو کے آس پاس ہو جائیں گی پورے ڈی اے کی سیٹے دو سو کے آس پاس ہو جائیں گی لیکن بیلٹ پیپر سے چناوے کی جو چیزیں ہو رہے ہیں اس میں اپنے چنڈی گھڑ میں دیکھا ہو کس طریقے سے پکڑا گیا تو لیکن پورے دیش میں کیا جاتا ہے چناوے کی اندر لوگ سانتی سے نہیں بیٹھیں گے وہ اپنی بوٹ کی نگرانی بھی کریں گے اور پھر ہر بوت پر سی سی ٹی ٹی کیمرے بھی لگیں گے ہم مانگ کریں گے کہ سارے بوتوں پر سی سی ٹی ٹی کیمرے لگائیں اور بیلٹ پر برسے چناو کرائیں سورکسہ کا پریابت انتظام کریں جب ہم پانچ سال کے لئے ستہ گزی کے ہاتھ میں سوپنے والی ادیش کی جنتا تو پھر بے سک سے دس دن لگ جائیں چناو کی پرگریہ میں پندرہ دن لگ جائیں کیا دکھت ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جنسنکیاں اتنی زیادہ ہے کہ بہت مشکل ہے کرانہ بیلٹ پیپر سے وہی مشکل نہیں ہے یہ سب یہ سب جو ہے ووٹ کی چوری کرنے کے لئے بہانہ ہے ورنہ جن کے ہاتھ میں دیش کی ستہ سوپنی ہے پانچ سال کے لئے اگر اس چناو میں پندرہ دن لگ بھی جائیں تو کیا دکھت ہے اب تک نہیں ہوتے تھے کیا بیلٹ پیپر سے چناو اس کا جنسنکیاں کتنی بڑی ہے زیادہ سے زیادہ بیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے تب سے اور جب جنسنکیاں بڑی ہے سنسادن بھی تو بڑھیں ٹیکنالوجی بھی تو بڑی ہے تو اس کا استعمال کریں پرنٹنگ ہو کے چھپنے میں تین دن لگیں گے تین دن کے اندر بہر پر چھپکیا جائے گا تو اس لئے سب بہانے باجی ہے چونکہ اصل کارنا ہے یہ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جنتا ان کو ووٹ دے انہوں نے 2014 میں کیا آپ کوئی وائدہ پورا نہیں کیا یہ بلیک بنی واپس نہیں لا پائے یہ دو کوڑ روزگار ہر سال نہیں دے پائے یہ سوارٹ سٹی سوارٹ سٹی نہیں بنا پائے یہ لوگ جو بات کرتے تھے پیٹرول دیں گے وہ نہیں کر پائے مہنگائی ختم کرنے کی بات کرتے تھا وہ نہیں کر پائے تو اپنے ایک بھی وائدہ پورا نہیں کر پائے اور میکن انڈیا بین کا فلوپ ہو موڈی جی کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو وکاس کی گارنٹی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وہ ساری چانچ اجنسوں کا استعمال کر کے الیکسن کمیسن اور اور کوٹس کو بھی دباؤ میں لاکے اور ای وی ایم کے دورہ چناؤ جیت لیں گے اس لئے اس کا مطلب نکلتا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے ووٹ کی چوری موڈی ہے تو ممکن ہے کبھی مہنگائی کم نہیں ہوگی موڈی ہے تو ممکن ہے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوگا موڈی ہے تو ممکن ہے دیش کو پھر سے توڑنے کی ساتھ ہی سرچی جائے گی موڈی ہے تو ممکن ہے کہ دیش میں بھیکا ماحول بڑھے گا جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتے ہیں کہ بھاچپا سرکار جو ہے وہ کسانوں کے لئے سمرپت سرکار ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تو بیروچگاری بھی بڑھے گی موڈی ہے تو تو ممکن ہے کہ کسانی بڑھے گی تو یہ سارے بہانے جو بنا رہی ہے بیجی بی اس لئے بنا رہی ہے چونکہ وہ اپنے واحد پورے نہیں کر پائی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے اور دیش کی جنتہ ان کو جواب ضرور دے گی تو اس بر کیا لگ رہا ہے کہ کسان دلی تک پہنچ پہ بھی بھی پہلے سا بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کسان دلی پہنچی جائیں گے نئی بھی پہنچے تو جہاں جائیں وہیں پہ اگر وہ آندولن کر دیں تو پورا دیش جام ہو جائے گا کسان تو پورے دیش کے ہر گاؤں میں ہیں اگر گاؤں میں بھی اگر وہ کسان اپنے آندولن کو لے کے بیٹھ جائے تو کیا ان کو روک پائیں گے اگر مزدور کسان دونوں مل کے آندولن پہ بیٹھ جائیں تو کیا سرکار گھٹنوں پہ کلی آ جائے گی اور تمام لوگ یہ بھی بول رہے کہ وہ آتنگ وادی دھوڑی ہے جو ان کے لیے کیلے لگائی جائے ہیں کسان ہی تو ہیں آتنگ Baba دی وہ نہیں ہے آتنگ کا وادی وہ جو آتنگ پیدا کر رہے ہیں کیلے لگا کر جو لوگوں میں دھرم کے نام پر جاتی کا نام پہ نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ آتنگ وادی ہیں جو دشت کو توڑنے کی ساتھ اس کر رہے ہیں وہ آتنگ وادی ہیں ان لوگوں کو دشت کی جنتا جواب دے گی آنے والے سمجھ میں ان کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا جیس قانون کا دروب پر کر کے तो लोगों को प्रताडित कर रहे हैं उसी कानून का सदूपयों करके एक दिन इन लोगों भी कटगरे में खड़ा किया जाएगा बहुत 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 शुक्रिशन जिस तरीके से आप लोगों इस पूरी बाचीत पर में प्रती करिया ज़रूर दें हैंने वाओ